حضرت سیری سکتی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے درخت کے نیچے بابے بڑے سیانے ہوتے سیانی بات کرتے ہیں ایک آیت الاولیاء جنتم بن جنود اللہ ان کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی حضرت سیری سکتی درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو درخت نے نصیت کر دی کہنے لگا بابا میری طرح کا بانجا فرمائے کس طرح کا کہنے لگا میں خود دھوپ میں رہتا ہوں دوسروں کو چھاؤں فرام کرتا ہوں لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں میں انہیں پھل دیتا ہوں آپ فرمانے لگے ٹھیک ہے بھئی یہ تو تیری بات صحیح ہے پر تیری خیر اچھی نہیں آیا تو بڑا اچھا حضرت کہنے لگے نراض نہ ہو جائے بات تیری ٹھیک ہے پر اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو پھر جب تُو خوشک ہو جائے تو تجھے جلائی دیا جاتا ہے تیرا آخر جل جانا ہے سر جانا ہے خاک بن جانا ہے بجا تو کہنے لگا میرے اندر خوبیاں بڑی ہیں کہ خامی ہیں آپ نے فرمایا وہ کیا کہنے لگا میرے اندر خامی یہ ہے کہ جدر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی ادھر کہی ہو جاتا ہوں لہذا میرا انجام اچھا فرمایا میرا مسئلہ یہ ہے کہ جدر کی ہوا میں بھی تو یہ ادا میرے اللہ کو میری پسند ہے یہ نہیں پسند اسے